ٹین منٹس کو ایک لنچ باکس آئیڈیاز آپ لوگوں سے شیئر کروں گی دیکھا آپ نے کتنا کرنچی یہ بریڈ پیزا بنا ہے اور یہ فائیو منٹس میں یہ ریڈی ہو گیا تھا یہ بریڈ پیزا اور ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے چوکلیٹ بنانا مفنز کی ریسپی شیئر کروں گی یہ بھی 15 منٹس میں ریڈی ہو جائیں گے آپ ان دونوں ریسپیز کو بچوں کے لنچ باکس کیلئے بھی دے سکتی ہیں گھر میں گیسٹ آجئے تو ایزا سنیک کے طور پر بھی آپ ان کو بنا کے فوراں سرف کر سکتی ہیں اسلام علیکم می یوٹیوب فیملی ایم سادیا علی فرام فوڈ فیوجن ویچ سادیا جی اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو کائنٹی میری چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور اس کو شیئر کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو ادھر بہت اچھی چیسی ریسپیز دیکھنے کا موقع ملے جزاک اللہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے جو فائیو منٹ میں بریڈ پیزا ہے اس کی ریسپی شیئر کروں گی میں نے دو نگٹس چکن کے جو ہیں ان کو فرائی کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور ساتھی میں نے چیز کو بھی کٹ کر لیا دیکھیں اگر آپ کے پاس چکن نہیں ہے نا تو آپ نگٹس سے بنا سکتے ہیں تو آپ لوگوں سے میں نے نگٹ کی ریسپی پہلے شیئر کی ہوئی ہے میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ اس طرح نگٹس بنا کے آپ وہ بھی دے سکتے ہیں اب دیکھیں ان کو میں نے چھوٹے چھوٹے چکور پیسیز میں کٹ کر کے سائیڈ پر رکھ دیا تھوڑے سے آلیفز لیں گے ان کو بھی اسی طریقے سے گول گول کٹ کر کے سائیڈ پر رکھ دیں گے اور ساتھ ہی میں ٹو بریڈ کے سلائسز لوں گی اور اس کے اوپر میں نے سب سے پہلے چلی گارلک ساوس لگایا ہے اگر آپ کے پاس چلی گارلک ساوس نہیں ہے تو آپ کیچپ بھی لگا سکتے ہیں آپ پیزا ساوس بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کے بچوں کو پسند ہو اگر آپ کے پاس چکن ہو تو آپ چکن کو بھی میرینیٹ کر کے اس کے چنکس کاٹ کے وہ بھی اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں میں پاس چکن نہیں تھا تو میں نے نگٹ سے بنایا اس سے بھی بہت مزے کا ٹیسٹ آیا تھا اب اس کے اوپر ساری ٹاپنگ کریں گے ایون کے میں نے ایک دفعہ یہ آلو کے نگٹ کے ساتھ بھی بنایا ہے اس سے بھی بہت مزے کا بنا تھا یہ اور اس کے اوپر میں نے اوریگینو تھوڑا سا چھرکا ہے اور ددری سرخ میں چھوٹی ہے نا وہ چھرکی ہے اور میں نے اس کو سکس منٹ کے لیے میں نے آون میں رکھ دیا تھا بیک کرنے کے لیے دونوں روڈز آن کر کے ہم نے اس کو جلانا نہیں ہے بس جیسے ہی نیچے سے تھوڑا کرنچی ہو جائے ہم اس کو نکال لیں گے دیکھا آپ نے کتنا کرنچی اور زبردست قسم کا یہ پیزا بنا ہے اور اگر آپ کے پاس آون نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا آئل یا بٹر گریز کر کے پین کے اوپر اس کو ہلکی آج پر کور کر کے پکائیں تاکہ نیچے سے بھی تھوڑا یہ پکچے کرنچی ہو جائے اور اوپر سے اس کی چیز میلٹ ہو جائے سیکنڈ ریسپی میں آپ لوگوں سے چوکلیٹ بنانا مفنز کی ریسپی شیئر کروں گی اس کے لیے سب سے پہلے میں نے دو انڈے نکال کے سائیڈ پر رکھتی ہے کیونکہ انڈوں کو ہمیشہ پہلے آپ نکال کے سائیڈ پر رکھ لیں تاکہ پتہ لگ جئے گر انڈے خراب ہوں تو سارا اور بیٹر آپ کا خراب نہیں ہوگا اب میں نے دو بناناز لیے ہیں اور اس کو میش کیا ہے اس کے اندر 3x4 کپ میں نے چینی ڈالی ہے چائی کا کپ یوز کریں گے اب اس کے اندر 1x5 کپ میں نے آئل ڈالا ہے اور اس کو بھی اچھے تکے سے مکس کریں گے کہ آئل اس کے اندر یک جان ہو جائے اب وہ جو انڈے ہم نے نکال کے رکھے تھے وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اور 1 ٹی سپون ونیلہ ایسنس میں نے ڈالا ہے ساتھی میں اس میں سینیمن پاودر مطلب کہ دارچینی کو پیس کے اس کا پاودر بنا کے وہ بھی میں اس کے اندر 1 ٹی سپون ڈالا ہے اس کے اندر ڈال کے 1 ٹی سپون کوکو پاودر ڈال کے اس کو مکس کریں گے اور اس میں ہم نے آرچینی کو پیس کے اچھے تکے سے اس کا پاودر بھی 1 ٹی سپون ڈالا ہے تاکہ اس میں بنانا کی جو سمیل ہے اور انڈے کی سمیل وہ ختم ہو جائے کیونکہ بنانا چوکلیٹ مفنز میں سینیمن پاودر کی سمیل بہت پیاری لگتی ہے اور مزہ آتا ہے کھانے میں اس کو نا میں ایک بٹر پیپر لیں گے اس کو ڈال Ayukar کو ٹکڑیٹ بے پیپر کٹ کریں گے چار پیس میں اس کو برابر کٹ کریں گے میں اس کی کٹنگ کرتی ہوں تو جی آپ میرے چینل کو جلدیسا ہی آپ مرے چینل کو لایکک پی کرک انہوں کی بہتگی ہے سکون چوٹ اگر آپ کے یہ دیکھیں اب ج surve為 فور پیس میں جو했어وں میں bumpریے کے ا까요 پس ٹیلیٹ مفَّش丈 کو ایائزٹوں نا faz别 defaki دیں اور اس پور پیس میں امطانے کا سٹلفی کر کریں گے اور اس کو اوپن کریں گے پھر اس کے اندر اس طریقے سے سیزر سے کٹ چھوٹے کٹ لگانے زیادہ بڑے کٹس نہیں لگانے ہم نے اور پھر ہم اس کو ایک کپ لیں گے میں دوسرے بھی جو بٹر پیپرز جو سکوئرز میں نا ان کو بھی اسی طریقے سے فولٹ کر کے اور کٹس لگا کے رکھ لوں گی اور اب ہم میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو ہم نے کس طرح ایک کپ کی شیپ دینی ہے اور اس کے اندر پھر ہم وہ جو مفنز کا جو بیٹر ہے نا وہ اس کے اندر ہم رکھیں گے اب میں اس کو جو ہے وہ ایک چائے کے کپ کے اندر رکھوں گی اور اس کے اوپر کوئی بھی کپ لے کر یا گلاس لے کر اس کو اوپر سے ایسے پریس کریں گے اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے اندر پریس کرنا ہے تاکہ اس کے نیچے جو ہے وہ پوری شیپ آجے کپ کی شیپ آجے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ جب بنجے اس کو سائٹ پر نکال لے اسی طریقے سے میں سارے کروں گی اب میں نے کپ کیک کے مولڈ لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ایک یہ جو بنایا تھا بٹر پیپر سے وہ رکھ کے اور اس کے اندر میں یہ جو بیٹر ہے نا مفنز کا وہ رکھتی جاؤں گی اس کے اندر رکھتی جاؤں گی اور کچھ جو ہیں وہ میں نے بٹر پیپر کے بغیر بھی بنائے ہیں مفنز اس میں میں نے یہ کیا کہ میں نے پہلے آئل سے گریزنگ کر لی تھی ان کی جو مولڈ ہیں ان کی آئل سے گریزنگ کر کے اور بس اس کے اندر میں نے ایک ایک جو چمچ ہے نا وہ بیٹر کا ڈالتی جارہی تھی پری ہیٹیڈ آون میں میں نے اس کو 120 ڈگری سینٹی گریڈ پر دونوں رورز آن کر کے اس کو بیک کیا ہے جب بھی اچھے تھی کہ اسے پھول گئے اور میں نے اس کے اندر ٹوٹھ پک ڈال کے چک کیا تو ٹوٹھ پک جو ہے وہ ڈرائی نکلی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مفن ریڈی ہیں اگر آپ کی ٹوٹھ پک جب تک آپ کی ٹوٹھ پک ڈرائی نہ نکلے اس وقت تک آپ نے اس کو بیک کرتے رہنا ہے اور اگر آپ کے پاس بیکنگ آون نہیں ہے تو میں نے ایک ویڈیو آپ سے لنک شیئر کر دوں گی میں نے اپنے چینل پر پہلے یہ ویڈیو شیئر کیوئی ہے کہ بغیر آون کے چولے پر آپ کیسے بیکنگ کر سکتے ہیں تو آپ کو وہ ہیلپ فوڈ رہے گی وہ آپ دیکھ لیجئے گا اور اس طرح بھی آپ گھر میں چولے کے اوپر شوک سے تو ان کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ اس میں بناناز ٹلے ہوئے اور اتنے مزے کہ یہ بنیں گے اور امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری دونوں ریسپیز اچھی لگی ہوں گی اگر اچھی لگیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ